ہلو ایفریون ایم پریتی توشنیوال ویلکم تو مائی چینل ایک بار پھر سے ہم آپ کے ساتھ و ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ یہاں پر آپ جو سیکھتے ہیں بناتے ہیں اسے آپ اپنے بزنس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اسے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں کیسے وہ ہم دیکھیں گے ویڈیو کے انڈ میں اس کے چرچہ ویڈیو کے انڈ میں کریں گے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے آج کا ویڈیو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں یہ طورن ہم بنانا سیکھیں گے اس کے لئے سب سے پہلے 2 انچز چوڑا اور 14 انچز لمبا یہ ہمارا طورن بیس ہے اس کے اوپر یہ میرر کی لیس ہمیں پیسٹ کرنی ہے فیبرک بیس ہے اس کے اوپر میرر لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں اس طرح سے گلو لگا کر اور اسے پورے بیس پہ ہمیں پیسٹ کرنی ہے لگ وگ 2 انچز ہیس کی چوڑا یہ لیس کی تو اسے جو ہم نے پیسٹ کرنی ہے اس کے بعد دیکھیں ایک اور یہ ہماری لیس ہے فیبرک کے اوپر یہ لیس بنی ہوئے اس کے سیون یہ جو ہے لیف ہمیں کاؤنٹ کرنے اور اتنے بارٹ کو ہمیں اس طرح سے کٹ کنا ہے اوپر کا یہ جو نیٹ فیبرک ہے یہ ہم کٹ کر دیں گے ایکسٹر جو فیبرک ہے وہ ہم کٹ کر دیں گے اور اس کا جو ہے ہم ٹیسل بنائیں گے بیک سائیڈ سے اس کو رکھیں گے اور نیچے بھی تھوڑی جو ایکسٹر نیٹ ہے اسے ہم ہٹا دیں گے اس طرح سے ہمٹ دابل کریں گے اس کے بعد فر سے یہاں پر گلو لگائیں گے پھر سے اسے فولڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اسے راؤنڈ اس طرح سے گھما دیں گے تو یہ ہمارا ایک لوگ ٹیسل ریڈی ہو گیا سیکوینس کا بہت اچھا ہے اس کا شائن ہے اور ایک اور ہم ٹیسل بنائیں گے یہ ایک لیس ہے چکر فائی و انچز اسے ہم کٹ کریں گے اور اسے بھی اسی طرح سے پہلے ہم ٹیسل کریں گے اور اس کے بعد اس کو گھما دیں گے اس طرح سے تو یہ جو ہے ہمارا ریڈ کلر کا ٹیسل بن جائے گا اس طرح سے لیسے سے جب ہم ٹیسل بناتے ہیں تو بہت سستے پڑتے ہیں اور ایک دم ٹیسل کا لکھ آ رہے دیکھیں تو یہ جو لیسہ آپ اسے لے کر بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پیچ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے یہ ریڈ کلر کا فیبرک فلار ہے اسے ہم پیسٹ کریں گے اس کے بعد دیکھیں کہیں بھی ایک جگہ سے آپ شروع کیجئے وہ اس کا سینٹر ہو جائے گا اور یہاں پر یہ جو ہے سیکوینس والا ٹیسل ہمارا اسے ہم پیسٹ کر دیں گے دونوں سیٹس میں ریڈ کلر کی لیسے جو ہم نے ٹیسل بنایا ہے وہ ہم پیسٹ کر دیں گے فیبرک ہے بہت اچھے سے جپک جائے گا نکلے گا نہیں یہ آسانی سے اور اسی طرح کے جو ہمیں سکس پیچز ریڈی کرنے ہیں اس کے بعد ایک یہ بونٹی ہمیں لینی ہے اس کے پیچھے میں یہ سیکوینس کا جو ایک ٹیسل ہے وہ ہم پیسٹ کر دیں گے اس طرح سے اس طرح کے فائف پیسز ہمیں بنانے اس کے بعد یہ ریڈی بیس ہم لیں گے ہمارا جو بیس ہے وہ لیں گے اس کا سینٹر نکال کر اور سینٹر میں سب سے پہلے یہ ایک فلار ہم پیسٹ کریں گے جو فلار والا پیچ ہے یہ پیسٹ کریں گے یہ اس کا سینٹر ہو گیا اب باقی کا جو ہاف پارٹ ہے اسے ہم دیکھیں کنارے پر ایک یہ بڑا رکھنے اس کے پاس فلار پھر سے ایک بڑا پیچ اس کے پاس فلار اور پھر سے یہ بڑا پیچ اور اسی طرح سے جو ہمیں پوری طورن کمپلیٹ کرنے ہاف پارٹ ہم ایسے کریں گے باقی کا ہاف پیسے تو کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور اگر آپ کے دور پر ڈائریکٹ لائٹ آتی ہے اس کے اوپر کوئی بلب ہے تو یہ بہت اچھا چمکے گا اس کے سیکوینس بہت پیارے لگ رہے ہیں اور جو ویڈیو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اس سے کیسے آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں کیسے آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو پیس آپ نے بنانا سکھ ہے اس کا دیائیوائی کٹ آپ کو مل جائے گا دیائیوائی کا فل فرم ہے دو اٹ یور سیلف اس میں کٹ میں آپ کو پورا اتنا میٹیلیل آئے گا جتنا اس پیس کو بنانے میں لگا ہے آپ کو سکرین پر آپ نے میرے نمبر دیکھوں گے کہ وہاں سے آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں دیائیوائی کٹ کا آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی فوٹوز آپ کو مل جائے گی جو پروڈکٹ ہو اس کی فوٹوز مل جائے گی دیائیوائی کٹ کا جو ریٹ ہے اس میں اپنا مارجین ایڈ کر کے آپ اپنے گروپ میں اور آپ کے جو کانٹیکٹ سے ان میں فوٹو سرکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کو جب اوڈر آئے تب ہی آپ وہ کٹ اوڈر کیجئے اور اپنے کسٹمر کو بنا کے دیجئے اتنا سیمپل ہے جیرو انویسمنٹ سے بھی آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں زیادہ ڈیٹیلز کے لیے آپ وٹس اپ کیجئے تھانکس ووچنگ بابائی